عربہ بن مسعود سکفی اور کہن ابو حاشم بن زفر نے خیر البشر میں حضرت عربہ بن مسعود سکفی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے ظاہر ہونے سے قبل میں نجران کی طرف تجارت کی غرض سے کیا جب میں نجران پہنچا تو وہاں کا پادری جو میرا دوست تھا اس نے کہا ابو یعفور تمہارے حرم پاک کے اہل میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب ہے وہ حق کی طرف پلائیں گے حضرت مسیح کے حق کی قسم وہ سارے انبیائی کرام میں سے بہترین اور آخری ہوں گے اگر ان کا ظہور ہو جائے تو ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والا بن جان حضرت عمر بن ماد یقرب اور کہن ابن زفر نے ہی روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا پا خدا پاسد سے قبل ہی میں جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں جب ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا ہمیں ایک ضروری کام کی وجہ سے ایک کہان کے پاس گئے اس کہان نے کہا مجھے برجوں والے آسمان کی قسم رسوں والی زمین کی قسم گرد و گبار والی ہوا کی قسم یہ سارش اور رغل ایک اہم معاملے کی وجہ سے ہیں لوگوں نے پوچھا یہ سب کچھ کس لیے ہے اس نے کہا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا وہ ناتک کتاب اور چیرنے والی تلوار کے ساتھ محبوس ہوں گے لوگوں نے پوچھا ان کا ظہور کہاں ہوگا اس نے کہا وہ مکہ بکرمہ میں ظہور کریں گے کامرانی کی دعوت دیں گے وہ جوہے کے تیروں کو باطل قرار دیں گے وہ شراب نوشی اور بدکاری سے منع کریں گے ہر کبھی عمر سے روکے گے لوگوں نے پوچھا ان کا تعلق کس قبیلے کے ساتھ ہوگا اس نے کہا وہ معزز شیخ کی اولاد میں سے ہوں گے جو زمزم کا کمان کھو دیں گے وہ مڈلاتے ہوئے پرندوں کو اور چینے والے درندوں کو کھلائیں گے لوگوں نے پوچھا ان کا نام کیا ہوگا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت عبدی ہوگی ان کا دشمن ذلیل و رسوہ ہوگا اہلِ بسرہ کے ایک عالم کی خبر ابن سعید اور امام بیقی نے حضرت طلعہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا میں نے بسرہ کے بزاروں میں ایک رہب کو اپنے گرجے میں دیکھا اس نے ہمارے کارواز کو روکا اور اسے پوچھا کیا تم میں سے کوئی اہلِ حرم میں سے ہے میں نے کہا ہاں میں ہوں رہب نے پوچھا کیا احمدِ مطبع کا ظہور ہو گیا ہے میں نے پوچھا کون احمد رہب نے کہا ابنِ عبداللہ بن عبدالمطلب اس مہینے میں ان کا ظہور ہے وہ آخری نبی ہوں گے حرمِ قعبہ سے ان کا ظہور ہوگا وہ نخلستانوں میں سخت چٹانوں والی زمین کی طرف ہجرت کریں گے خبردار کوئی واقعہ سے سبقت نہ لے جائے حضرت اللہ نے فرمایا اسی رہب کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی میں مکہ مکرمہ آیا پوچھا کیا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے لوگوں نے بتایا ہاں محمدِ عربی صرف علیہ وسلم نے نبوت کا دعویہ کر دیا ہے اور سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہو نے ان کی اتباہ کر لی ہے میں جلدی سے نکلا میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہو کے پاس آیا انہیں رہب کی بات بتائی کے لئے آپ صرف علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگے آپ کو واقعہ سنایا آپ صرف علیہ وسلم نے مسررت کا اصحار فرمایا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہو نے اسلام قبول کر لیا نوفل بن عدویہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہو اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ کو پکڑا اور انہیں ایک رسی سے بان دیا اسی لئے انہیں کرنین کہا جاتا ہے نجران کے رئیس کی خبر ابن حشام نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ اہل نجران کے روسہ کے پاس ایک کتاب جس کے نسل در نسل وارث تھے جب ان کا کوئی رئیس مر جاتا تو ریاست کسی دوسرے شخص پاس چلی جاتی تو وہ اس کتاب پر مہر لگاتا وہ یہ مہر دوسری مہر کے ساتھ لگاتا اور انہیں نہ توڑتا اس رئیس کا زمانہ آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہدے ہمائیوں میں تھا وہ چلتا ہوا فسل گیا اس نے بیٹے سے کہا دور والا ہلاک ہوا اس کی مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اس کے باپ نے اسے کہا اس طرح نہ کہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سابقہ کتب میں ان کا تذکرہ موجود ہے اس کا مقصد صرف یہ تھا وہ ان مہروں کو توڑ ڈالے اس نے وہ مہریں توڑ دیں اس نے ان کتب میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پایا وہ اسلام لے آیا اپنا اسلام امدہ کیا اس نے حج کیا وہ یوں کہہ رہا تھا آپ کی سمت وہ اونٹ نہیں آتی ہے تیز رفتاری کی وجہ سے جس کے کجابے کی رسی کمزور ہو چکی ہے اس کے پیٹ میں موجود بچے کی اسے پرواہ نہیں اس کا دین عیسائیوں کے دین کے مخالف ہے شام سے حضرت کرنے والے ابلیں حیبان ابن حیبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے دو سال قبل سرزمین عرب میں شام سے حجرت کر کے آیا ابن حیبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے دو سال قبل سرزمین عرب میں شام سے حجرت کر کے آیا عسید بن سعید اور سبلہ بن سعیہ کہتے ہیں ہم لوگ جب کہہت میں پڑھ جاتے ہمارے اوپر بارش کم ہو جاتی تو ہم اسے کہتے اے ابنِ حیبان چلیے ہمارے لئے بارش کی دعا کی تھی وہ کہتا کہ میں خدا کی قسم پہلے تم لوگ اپنے جانے سے پہلے صدقہ کرو ہم اسے پوٹے کتنا صدقہ کریں وہ کہتا ایک سا خجور یا دو مد جو ہم اس کو لے کر جاتے وہ ہمارے حضا کے ظاہر کی طرف نکلتا ہم بھی اس کے ساتھ ہوتے وہ دعا کرتا اللہ کی قسم اپنے بیٹھیں کے جگہ سے اٹھا نہیں ہوتا کہ گھٹائیں چلنے لگتی تھی فوت ہونے لگا تو ہم لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اس نے کہا اے یہود کی جماعت تم لوگ کیا سمجھتے ہو مجھے شراب و کباب کی سرزمین سے بھوک و افلاس کی سرزمین کے طرف کس چیز میں نکالا سب نے کہا تم بہتر جانتے ہو اس نے کہا میں نے وہ آرام کی زمین چھوڑ کر یہ تکلیف کی سرزمین اس لئے اختیار کی کہ میں ایک نبی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا جن کا وقت آ چکا ہے یہ شہر ان کی جائے حدرت ہے میں ان کے لئے آیا تھا کہ میں ان کی اتباہ کروں جب وہ آ جائیں تم لوگ کسی سے پیچھے نہ رہنا